آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آٹو رکشہ بنانا سکھائیں گے پہلے ہم نائن ڈاٹ لگا لیتے ہیں ان ڈاٹ کے مدد سے ہم آپ کو رکشہ بنا کر دکھائیں گے اگر آپ کے بچے سکول میں پڑھتے ہیں اور انہیں ڈرائنگ نہیں آتی تو ہمارے چینل سے آپ آئیڈیاز لے سکتے ہیں ڈاٹ لگے اب ہم اپنا رکشہ بنانا شروع کرتے ہیں یہ ایک تتیوائیز ہم رکشہ بنائیں گے بہت ہی آسان ہے ایک بار ویڈیو مکمل دیکھو گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھا جائے گی پھر آپ کے بچے آسانی سے ایسے چیزیں بنا سکیں گے پہلے اوپر والی اور پیک والی لائن مکمل کر لی اب نیچے سٹیپ کی طرف آتے ہیں سٹیپ بھائی سٹیپ ہم آپ کو بنا کے دکھائے جا رہے ہیں ایسے ہی آپ کے بچے رکشہ بنانا سیکھ سکتے ہیں اور ڈرائنگ کی کوئی چیز انہیں بنانے نہ آتی ہو تو ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں ہم ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آسان سے طریقے سے بچوں کو سمجھائیں آپ انہیں جلدی سمجھ آ جائیں اور وہ اپنی چیزیں عام سے سکون سے جلدی بنا سکیں یہ آپ کے سامنے یہ بلکل سمپل سے طریقے سے ہم بنا رہے ہیں تاکہ کوئی مشکل پیشن آئے ایسے بچے بلکل آسانی سے بنا لیں گے سادہ سے لائنیں لگا رہے ہیں مجھ سے اتنا اچھا نہیں بان رہا لیکن میں نے صرف آپ لوگوں کو سمجھانا ہے آپ باقی آپ اچھی طرح سے بنا لیں لائنیں بگر آپ ان سیدھی لگا لیں گے ہمارا تکا میں صرف آپ کو سمجھانا اس لیے اتنا اچھا نہیں بنے گا تو اس لیے آپ جب بنائیے گا تو اچھی طرح سے سیدھی لائنیں لگا کر بنائیے گا ہم نے صرف آپ کو طریقہ سمجھانا کے بھی اپنے اس طرح کرنا ہے میں دیکھیں کیسے کیسے لینے لگا رہے ہیں شیپ بننا شروع ہو گئی ہے بس تھوڑا کام باقی رہ گیا باقی ہمارا تقریبا کام اکمل ہو گیا ہے یہ ڈرائیور یہاں پہ بیٹھتا ہے اس کے بیک سیڈ والی جگہ ہے یہاں پہ اس کا سر لگتا ہے سمجھو سیڈ پہ بیٹھ کے جہاں پہ اس کا سر بیک لگنا ہے یہ وہ جگہ ہے اب آگے والا اس کا ٹائر بنائیں گے ہم ٹھوڑا ٹائر رہتا ہے بیک والے بن گیا ہے بیک سے تقریبا بن گا تھوڑا سا کام بیک میں رہتا ہے ڈرائیور یہ دیکھیں اوپر اس کا کورس لگا دیا جو ٹائر پہ اوپر ہوتا ہے اس کے شیپ محسوس ہونا ہوگی ہوگی آپ کے اب اس کے بعد جہاں پہ وہ ڈرائیور نے پہہ رکھنے ہوتے ہیں وہ جب ہم اس کو تھوڑا سا ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد یہ تھوڑی سے سڑک کی شے بنا دیتے ہیں ہم نے جیسے سڑک سڑک کے اوپر رکشہ جا رہا ہے بس تھوڑا سا ہم والا دے دیا ہم نے اب اس کی بیک لائٹ ہم بنائیں گے وہ چھت کے اوپر کا بھی تھوڑا سا کام رہتا ہے ابھی چھت والا کام کرنے پھر بیک بناتے ہیں اس کی چھت کے اوپر یہ ڈیزائن سے لگا دیتے ہیں تاکہ خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جائے اب اس کی بیک لائٹ بنا دیتے ہیں چھوٹی سی تو ایسے ہی ہمارا رکشہ کا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا اچھا لگنے لگ گیا ہے ہم نے صرف آپ کو سب جانا تسمجھا دے باقیاب اچھی طرح سے چھتے ہیں